دو آخری وعیات اب یہ پھر توحید کے دو بہت بڑے خزانے قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلًا تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جَيْنَابِ بِسْلِهِ بَدَادًا سورہ بن اسرائیل کی آیت میں اللہ کے اسماع کا ذکر تھا قُلِدُ اللَّهِ عَبْدُ الرَّحْمَانِ اَيَّمَّا دَوْفَ لَهُ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَى یہاں اللہ کے کلمات کا ذکر اور کلمات سے مراد کیا ہے اللہ کی ہر شئے جو اس نے پیدا کیا اس کے ایک کلمہ کن کا ظہور ہے کل مخلوقات اس کے کلمات ہیں تو کیا کوئی انسان ہے جو اللہ کی جملہ مخلوقات کا احاطہ کر سکے اگر اس زمین کے سارے درخت اگر اس زمین کا پورا سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اپنے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے چاہے اتنی ہی اور بھی اس کی لیے سمندر لے آئیں سیاہی بنا کر ایک اور جگہ بھی مقبول یہ آیا ہے کہ تمام زمین کے جتنے بھی درخت ہیں وہ کلم بنا لیے جائیں اور جتنے سمندر ہیں اور ان کو ساتھ اور ساتھ گناہ سمندر بنا دیا جائے اور وہ تمام کلم جو ہیں لکھنے لگیں اللہ کی کلمات کو نہیں لکھ سکتے وہ سمندر ختم ہو جائیں گے سیاہی ختم ہو جائے گی اقلام ختم ہو جائیں گے یہ الفاظ آئیں گے انشاءاللہ تعالی اور آخری آیت وہاں اللہ تعالی کی شان اب شکل کیا ہوتی ہے شرک میں یا تو اللہ کو اوپر سے اتار کر نیچے لے آتے ہیں انسانوں کی صف میں مخلوقات کی صف میں کھڑا کر دیا یا انسانوں میں سے کسی کو اٹھا کر اور خدا کے برابر کر دیا وہاں اس کی نفی ہے اللہ کے بلن مقام یہاں انسانوں کو کہیں خدا کے برابر شریک نہ کر دو تو یہاں فرمایا قُلْ اِنَّمَا نَبَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اے نبی کہہ دیجئے میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں يُوحَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَعِدُ مجھ پر وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے اکیلہ ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُلِقَا رَبِّهِ تو دیکھو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اس سے عمل کرنے چاہیے نیک وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ آَحَدًا اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے عبادت خالص اللہ کی ہو توحیدِ عَمَلِ کہ جیسے حضرتِ مسیح کو خدا بنا دیا یا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا یا جیسے ہمارے ہاں بھی میں نے آپ کو وہ شعر سنایا تھا وہی جو مستویِ عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیا یا یہ کہ حضرتِ علی کو خدا بنا دیا ہر چند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات لیکن نہیں ہے ذاتِ خدا سے جدہ علی اور غالب صاحب کہتے ہیں کہ مشغولِ حق ہوں بندگی عبو طراب میں میں جب حضرتِ عبو طراب حضرتِ علی کی بندگی کرتا ہوں تو میں گویا کہ در حقیقت اللہ کی بندگی کر رہا ہوں اور یہاں آگا خانیوں میں جو ہیں دشم عطار ہیں حضرتِ علی نو عطار ہندووں کے پہلے تھے دسویں عطار حضرتِ علی ہیں یہی کچھ ہوتا ہے قُلْ اِنَّمَا نَبَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَعَا إِلَيَّ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَا رَبِّهِ فَلْيَامَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا